بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر اولیہ بیٹانیہ سے ہمارے پیوروچی فارق چودری کی ریپورٹ کے مطابق خزینہ سیرو ادب انٹرنیشنل سیرو روہ با نامور عدوی شخصیت نغمانہ قبل شیخ چیئرمن امتیاز اقبال شیخ نے مصطافیہ شریف کی ڈاکٹر افیسے سینٹر ویل بینک ٹریننگ اینڈ کلچرل سینٹر کے چیئر پرسن محمد سرورچشتی ساکبی کتابوں سے بین الاقوامی مشارعہ کا انکار کیا جو مکشمیل صحیح کے حقیقت ارادیت انٹرنیشنل کے بانیوں چیئرمن راجہ نجابت حسین ثابت میئر بیری کانسلر شہینہ حرون کی قطر کے عدوی شخصیت سمرین ندین سمر اور پاکستان سے آئی ہوئی شائرہ شازیہ عالم شازی اور پاکستان سے آئے ہوئے سینئر صحافی سوہیل انجم ملک کی قصوصی شرکت میز بان نغمانہ قبل نے کہا کہ ہم اردو عدب کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں تاکہ نوجوان نسل کو تہدیب و تمدن سے روشنات کروایا جائے انٹرنیشنل مشاہرہ پیش کیا گیا ماشاءاللہ قطر سے ہماری ایک بہت ہی عزت ماب حسنی تشریف لائی تھی اور اسی طرح پاکستان سے شازی آئی تھی اور قطر سے سمرین اور لوکل شورہ پورے یوکے سے انہوں نے شرکت فرمائی اور اردو عدب کی ترویج کے لیے ملجل کر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم تیس ساتھ سے کوشش کر رہے ہیں مصطافی شریف کی چیئرمن ڈاکٹر فسحے نے کہا کہ اردو زبان کی ترویج کے لیے خصوصی کام ہو رہا ہے جو اہمپنک کام ہے کی گئی تھی اردو کی ترویج کے لیے جو اتنے اچھے اچھے ہمارے شائر ہیں ان کی حسلہ افضائی کے لیے اور ماشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کا یہ پروگرام رہا جس میں کراچی سے اور مختلف ملکوں سے لوگ آئے اور پورے اول آور یوکے سے ماشاءاللہ لوگ آئے اور بہت ہی سکسیسفل پروگرام رہا راجہ نجابت حسین نے کہا کہ شیرو عدب کا پروگرام کمیونٹی کی خدمت میں خزینہ شیرو عدب انٹرنیشنل کی کابشیں قابل ستائش ہیں نغمانہ کول ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ کشمیر کے لیے بھی ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں شیرو عدب کا جو پروگرام جہاں ارگنائز کیا گیا ہے اولڈم میں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری کمیونٹی کی بہت بڑی خدمت ہے اور نغمانہ کمل شیخ صاحبہ نہ صرف کلچر اور اردو عدب کو پرموٹ کرتی ہیں بلکہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری تنظیم کے ساتھ ہمارے کلچرل ونگ کی بھی سربراہ ہیں سیوہ ششتی ساکبی نے پروگرام کے نکات کو کامیاب کہتے ہوئے کہا کہ اردو عدب کی ترویج انتہائی ضروری ہے بہت اچھا پروگرام گیا ہے اور پاکستان سے یہاں سے انگلینڈ سے شائر آئے ہوئے جنہوں نے بہت خوبصورت اپنا کلام پیش کیا ہے اور میں مشکول ہوں باجی نغمانہ کا اور ڈاکٹر فضا کا جنہوں نے ساتھ مل کر اس کا احتمام کیا ہے سابر رضا نے کہا کہ تنظیم انتہائی جا فشانی اور مہنے سے اردو عدب کو فروغ دینے کیلئے اپنی کامیشیں جاری رکھی ہوئے ہیں ایک پروگرام بہت اچھا گیا ہے اور باجی نغمانہ کمل شیخ صاحبہ اتنے سالوں سے اس ارگنیزیشن کو ساتھ سال سے ہمارے ساتھ تو پینتی سالوں سے ہیں یہ ارگنیزیشن کو ساتھ سال سے بڑی محنت سے اور بڑی خوبصورتی سے چلا رہے ہیں سابق میئر کانسلر شاہینہ حرور نے کہا کہ نوجوان نسل کو اردو زبان سے جھوڑے رکھنے کے لیے ایسے پروگرام انتہائی آمد کے حامل ہیں شرکو فروغ دینے کے لیے علم و عدب شیر و علم و عدب کا جو ہے وہ طارف اپنی ینگ جنریشن کو کرانا چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو اردو عدب کی اہمیت کا احساس ہو کہ ہم لوگ اردو عدب کے لیے کتنی کوشہ ہیں اس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈاکٹر یونس پرواز نے پروگرام کو قابل تعریف کہتے ہوئے کہا کہ تنظیم کی اردو عدب کو فروغ دینے میں کابشیں قابل ستائش ہیں اردب کے اس فورم پہ آج کا یہ خوبصورت اور کامیاب پروگرام یہ متقاضی ہے اس بات کا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے خاص طور پہ دیارے غیر میں جہاں پہ اردو عدب کے خدمات کے حوالے سے بات ہوتی ہے شیر و عدب کے حوالے سے بات ہوتی ہے اس تنظیم کے حوالے سے بات ہوتی ہے عدبی شخصیت روبینا خان نے کہا کہ برطانیہ میں رہتے ہوئے مشترکہ کابشوں سے اردو عدب کی خدمت کا سلطلہ جاری رکھنا چاہیے اور یہ اردو عدب کی خدمت کی طرف ایک اور قدم ہے خزینہ شیر و عدب اور کچھ اور تنظیموں کے ساتھ مل کر جو کہ بہت کام کر رہی ہیں انہوں نے مل کر تین تنظیموں کا کہ یہ ایک جوائنٹ ایفورٹ ہے جس میں نہ صرف یہ کہ شیر و عدب کی بات ہو رہی ہے اردو کی بات ہو رہی ہے اور شائری کی بات ہو رہی ہے بیرون ملک سے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ہم لوکل لوگ بھی ہیں سو ایک طرح سے اردو عدب کی خدمت ہے مل کر بیٹھے ہیں ایک بہت خوبصورت محول ہے میں مبارک بات دیتی ہوں چوہدری محمود عدگر نے بھی پروگرام کی انتظامیوں کو دلی مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہماری نوجوان نسل کو اردو عدب سے جوڑے رکھنے کا سلسلہ زاری رہنا چاہیے جو عدبی پروگرام کرواتی رہتی ہیں وہ کٹھی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ بھی اچھا ہی ہونا تھا بہت زبردست پروگرام ہوا جو لوکل مقامی شورا عدیب لوگوں نے شرکت کی اور اپنا اپنا کلام سنایا اب نغمانہ کمل شیخ صاحبہ جو ہے وہ بڑی پہلے عدب کی خدمت کر رہی ہیں تو آج ان کے ساتھ مصطفیہ شریف بھی مل گئی ہے اور سینٹر اف ویل بینگ بھی کٹھا ہو گیا ہے تو یہ بہت اچھا ایک عبدہ شیخ اور کومر خان نے آج کے پروگرام کو انتہائی کامیاب قرار دی اور کہا ہماری نوجوان نسل کو عدب اور اردو سے جوڑی رکھنے کے لیے ایسے پروگرام کائنے کا تواتش کے ساتھ ہونا چاہیے یہ گنجینہ ہے خزینہ ہے اور نعمتوں اور محبتوں کا جوائرات کا ہمارے پاس مبعہ ہے اس پروگرام کو کامیاب پنانے کے لیے دور دور سے شائر اور شائرات تشریف لاری ہیں اور ماشاءاللہ ہمیں موقع ملے اپرپور اس کو اور آگے بڑھانے کا مانا جی نے ارگنائز کیا ہے بہت ہی اچھا نیٹ رہا ہے بہت اچھی شروع شائر رہی ہے میوزک کا بھی احتمام تھا چائے کا بھی ہی ہے بہت لوگ اچھی ملے ہیں بہت روینہ بھی ہیں آشا بھی ہیں یہاں شروع شائری کے لیے آئے ہیں نظامت کے فرائز یوکے پاکستان کے مشہور شائر صابر رضا نے انتائی ایسن طریقے سے ادا کیے مرتانے کی عدبی اور کاروباری شخصیت اور خزینہ شیر و عدب کے سرپرد سیہ سجاد حیدر شاہ کو حد کی ادا کی کرنے پر شرکا نے دلی مبارک بات دی شکریہ ادا کروں گی خزینہ شیر و عدب کا جنہوں نے مجھے یہاں مدو کیا اور اتنا بہترین مشاعرہ ہوا اور اس کی روح روہ نقمانہ کمل شیخ صاحبہ بہت ہی ماشاء اللہ اچھا پروگرام ہوا اور انہوں نے جس طرح برطانیہ میں پاکستانی عدب کو پاکستانی زبان کو ہماری اردو زبان کو فروغ دیا ہوا ہے جو ہوا بہت ہی اچھا ہوا عدب کے فروغ کے لیے یہ لوگ دیارہ غیر میں رہ کے اتنا اچھا ورک کر رہے ہیں تو میرے خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہاں انوائٹ کیا گیا اور تمام پروگرام تمام شہرہ نے بہت اچھا اپنا کلام پیش کیا شرکا تقریب نے خزینہ شیر و عدب انٹرنیشنل کی عدو عدب کو برطانی میں فروغ دینے میں کابشوں سے ہماری نوجوان نسل مادر وطن سے دل لگا ہو رکھے گی میرا سوچنا تیری ذات تک میرا سوچنا تیری ذات تک میری گفتگو تیری بات تک بابا بابا نہ تم ملو جو کبھی مجھے نہ تم ملو کبھی مجھے میرا ڈھوننا تجھے پار تک کبھی فرصتیں جو ملے تو آ کبھی فرصتیں جو ملے تو آ میری زندگی کے حسار تک پوچھ سکتے ہو دشمنوں سے میرے دوستی میں کمال رکھتی ہوں دوستی میں کمال رکھتی ہوں مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے 24-7 نیوز ورڈ مستنید خبروں کی دنیا